موسیقی 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 بوٹرز اور سپورٹرز پور جوش انتخابی عمل میں خواتین کی بھرپور شرکت خواتین کی ووٹ کاس کرنے کے لیے پولنگ سریشنز آمد پارٹی پرچم تھامے خواتین کی اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں نارے بازی موسیقی 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 دے دی لاہور میں پانچ سو اٹھائیس موبائل ٹی میں تشکیل چودہ اگز تک چالیس فیصد آبادی کو ویکسین لگانے کا حدف مقرر عید کی چھوٹیاں گزارنے کے بعد پردیسیوں کی لاہور باپسی لاری ارڈو اور ریلوے سٹیشن پر رش ریلوے انتظامیہ کے دعوے کے باوجود فرنچی ڈیول بدستور متاثر مسافروں کو ٹکٹو کے حصول میں شدید پریشانی کا سامنا سہولیات کے فقدان کے باعث مسافر خار ہونے لگے ریلوے انتظامیہ کرونا ایسو پیس پر بھی عامل درامت کروانے میں ناکام عید گزرتے ہی سبز مسالہ جات کی قیمتیں کم ہونے لگیں سرکاری ریٹ لسٹ میں تحال مہنگے فروغ پیاس پچاس روپے ٹماٹر پچاسی روپے لیسن دو سو پچاس اور ادھرک چار سو ساٹھ روپے فی کلو فروغ سب سمیٹ ایک سو پچاس روپے فی کلو ہو گئی برائلر بدستور مہنگائی کی ٹوین پر سوار تین روپے کے اضافے سے برائلر دو سو سولہ روپے فی کلو فروغ سپیکر چودری پرویز علاہی سے چودری زین شاکر ڈوگران کی سربراہی میں لیگی بفت کی ملاقات زین شاکر ڈوگران کا ساتھیوں سمیت کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان چودری پرویز علاہی کا کہنا ہے کہ عوام کشحال ہوں گے تو پاکستان ترقی کرے گا مخالفت میں نہیں ملک کی خدمت میں سب ایک دوسرے سے آگے بڑھیں شہر کے مختلف علاقوں میں تیز وارش، ایبر ٹروٹ، لکشمی چوک، مار ٹروٹ، چیل ٹروٹ اور چوبورجی سمیت اس راف میں بادر برسنے لگے تیز ہوائیں چلنے سے گرمی اور حبس کو بریک لگ گئی مہکمہ موسمیات کے مطابق وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سسلہ جاری رہے گا